بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ چکوال سے چالیس کلومیٹر دور یہ دلہ چکوال کا آخری گوہ حاصل ہے اور اس کے درمیان سے یہ سماں دریاں اور یہ نالا گزرتا ہے اور یہ برساتی موسم میں اس حاصل کا رابطہ پورے دلہ چکوال سے کٹ جاتا ہے اور یہ درمیان میں یہ پانی اور کئی قیمتی جانے اس میں دایا ہو چکی ہیں یہ پچھلے دور میں سرداد لفکار دولہ نے بڑا ادھر ایک ارب اربی کا یہ پل ادھر مندور کرایا تھا اور کام بھی شروع ہوا تھا مگر جو ہی بس نون کی حکومت ختم ہوئی ہے یہ سامنے دیکھیں وہ پلر اسی طرح لگے ہوئے ہیں اور یہ منطوبہ بیچ میں درمیان میں ہی رہ گیا ہے تو ابھی تک یہ حاصل جانے کے لیے ادھر آپ پہلے پہنچتے ہیں نالے کے اس طرف اور ادھر ایک چیئر لفٹ کا اتمام کیا گیا جہاں پر ففادی اقدامات بھی اللہ کے حاصل ہی ہے بس اور یہ لفٹ کئی سالوں تھے ادھر ادھر حاصل کے لوگوں کو ادھر سے ادھر منتقل کر رہی ہے اور یہ یہاں پر موٹسیکل کا اگر اس لفٹ پہ آپ لوڈ کریں تو تیس روپے موٹسیکل کا کرایا تو بیس روپے بندے کا کرایا پچاس روپے میں یہ ادھر ادھر ہوتے ہیں اور یہ جب ابھی یہ شدید بارشیں ہوں گی تو یہ حاصل کے لوگ اپنے گھروں کے اندر بند ہو جائیں گے اور یہ پورا رابطہ جو ہے نا کٹ جائے گا تو یہ جب عمومی جب بارشیں نہ ہوں تو البتہ لوگ اس پانی سے گزر کر جب باؤ کام ہوتا ہے تو پیدل گزر کر جاتے ہیں زیادہ زیادہ یہ لفٹ کا استعمال ہوتا ہے تو بہرحال یہ حاصل آلے مثلسل کئی سالوں سے یہ پل کے تعمیر کا مطالبہ کر رہے ہیں پل مندور بھی ہوا تھا مگر وہ پھر پایا تکمیل تک نہیں پہنچا تو اب یہ پانچ چھ سال سے یہ پلر ایسے ہی کھڑے ہیں اور تمام کام رکا ہوا ہے اور اہلے حاصل ایک دوبار پھر مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کا رابطہ دلہ چکوال سے بال کیا جائے اور یہ پل تعمیر کیا جائے اور اس پل کی تعمیر سے ہی اس قصبہ حاصل تو یہ قصبہ حاصل کو کسی ادھر تلہ گنگ کے ساتھ لگانے زیادہ بہتر ہے ادھر ندی کا کم ادھر کم یہ ان کے جو چھوٹے موٹے معاملات ہیں وہ ادھر تیع ہو سکیں تو بہرحال یہ اہلے حاصل ایک دوبار پھر مطالبہ کرتے ہیں کہ ادھر پل کی تعمیر فوری طور پر کی جائے